اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مارس ٹیک آج ہم آپ کو بتائیں گے فریم ٹول جو ہمارا کروپ ٹول کے بعد آتا ہے فریم ٹول اور آئیڈروپر ٹول ہم آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے آج ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں فریم ٹول پر فریم ٹول پر ہمارا پاس آتے ہیں دو اپشن ان کو چھوڑ دیں ان کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس ایک بوکس بناتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا بوکس ہے اور یہ بوکس میں بناتا ہے اور یہ راؤنڈ میں بناتا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا اس کاپ میں ہم نے ایک ڈش رکھی تھی دش پتہ نہیں بنی کیا تھی بس رکھی تھی ہم نے ٹھیک ہے نا میکڈونیس بنے سے یا پتہ نہیں کچھ بھی بنا تھا وہ رکھا ہے نا وہ ہم نے بنایا تھا ریکٹینگولر مارکی ٹول سے ٹھیک ہے نا بٹ آج ہم بنائیں گے فریم ٹول سے جو انتہائی آسان ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں آپ بناتا ہوں سرکل بناتا ہوں یا پر میں نے سرکل ہے یہ سرکل میں تو سرکل بناتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کپ کو کار لیا ہے سارا سرکل اور ہم نے اپنے ایڈججڈ کرنا ہے اتنا ٹھیک ہے کافی ہے تھوڑا سا اگر ہنکال کا بائٹ بھی ڈاک دیں گے نا تو مسئلہ نہیں آیا ٹھیک ہے اوکے ابھی مارے پاس سطح ہے ہم چلتے ہیں اپنی دوسری فوٹو کی طرف یہ ہے یہ مارا پانی ہے اس کو ہم کرنے ہم کنٹرول اے کنٹرول سی کپی کریں گے اور یہاں پہ آئے گا کنٹرول بی کار دیں گے ابھی لے کر آنا یہ تو باقی سارا باہر آ چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس فوٹو کو پکڑیں گے اس کے نیچے ڈرائگ کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی میں لے کر یہ آئے تو یہ سارا اندر چلا گیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں کروں گا کنٹرول ٹ اس کے اوپر آکے کہنا ٹھیک ہے نا کنٹرول ٹ یہ ڈرائگ بڑھا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ڈرائگ کر دیں اینڈ اوکے کار دیں یہ چیز اور بھی کار دیں پریس یہ دیکھیں آپ کو جو بوکس تھا وہ بھی ہی ہائٹ ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو ڈرائگ بگیڑا بھی کار سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک جگہ پر رکھتے ہیں ایڈ اس کے ساتھ آپ اجسٹ کر لیں گے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ نظر آنے گا ٹھیک ہے ابھی ہمارا اتنا ہی کام تھا اس کا بس آپ چیزوں کو اندر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کپ کو پانی میں بدل دیا ٹھیک ہے نا کعوہ بڑھا ہے پانی ڈال دیا ہمیں ٹھیک ہے سموندر کا پانی ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے اوکے ابھی ہمارا آتا ہے آئیڈروپر ٹول دوسرا آئیڈروپر کا تو سب کو پتا ہے آئیڈروپر کا کام ہے کلر پک کرنا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ یار میں چاہتا ہوں یہ کہ فور گرنڈ کلر پر ہو یہ ہو رہا ہے جاتا ہے کہ میں نے سکائے کلر کیا یہ فور گرنڈ کلر پر ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ نیچے بیگرنڈ والے کلر پر ہو ایک اور تری میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں ایکس کریں گے تو آپ اس طرح دیکھیں فور گرنڈ بیگرنڈ چینج بھی ہوتا ہے اس طرح آپ کلر پر آگ سکتے ہیں بٹ اگر آپ جاتے کہ میں ایکس نہ کرو اور ویسے ہی ہو جائے تو میں کیا کروں گا آلٹ پریس کر کے یہاں پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں بیگرنڈ پر کلر آ چکا ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں اب ہمارا کیا 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 آتا ہے آل لیئرز ہے یہ کار چھوڑ دیں ان کا کوئی نہیں دوسرے پر جاتے ہم 3 ڈی مٹیریل آئی ڈروپا ٹول یہ بس آپ کے 3 ڈی جو آپ بناتے ہیں فوٹو شوپ میں یہ اس پر کام کریں گے 3 ڈی ایفیکٹس جو بھی بنایں گے یہ ان کے اوپر بہت سی شیڈیڈ آ جاتے ہیں یہ ان پر کام ہے دوسرا ہمارا ٹول آ جاتا ہے کلر سیمپلر ٹول کلر سیمپلر ٹول کا میں بھی بتا دیتا آپ کو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ ایک کام کار رہے ہیں آپ کو جیسے کہ اس میں آپ دو بس کلر لے سکتے ہیں ایک فور گرنڈ اور بیک گرنڈ بس دو لے سکتے ہیں میں یہاں پر کروں گا تو یہ کلر دونوں بلیک اور بائٹ ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ مجھے یار تقریباً دس کو کلر چاہیے ان کے آر جی بی میں اب میں کہہ کروں گا ایک یہ لے لوں گا ایک یہ لے لوں گا دو تین ایک یہ لے رہے تو چار اور یہ ایک پانچ پانچ لے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہمیں کلر تو ملا نہیں مگر ہمیں یہ جو آر جی بی ہے ہمیں یہ مل گیا جیسے کہ میں اس کے اوپر آتا ہوں اس ٹائم یہ ایچ ایس بی میں ہے اب میں آر جی بی پر لے کر جاؤں گا تو یہ آجئے اب میں کہہ سب سے پہلا کلر ہمارا کونسا تھا یہ بھلا اب میں کیا کرتا ہوں 128 اوکی کریں تو یہ دیکھیں کلر وہ ہی آگئے آپ کا جو پیچھے بیگران میں تھا اس طرح آپ بہت سے کلر کو لے سکتے ہیں بات وہ اتنے بھی نہیں زیادہ ڈوکومنٹ ہے 45 آپ دس سے زیادہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہمیں چھے بنایا سات آٹھ نو اور یہ دس دس کے آگئے آپ بنائیں گے تو نہیں پڑیں گا یہ دیکھ لینا دیکھیں کو نو اور کریٹا نیو سیمپرل بکوز میکسیمم نمبر او سیمپل ٹھیک ہے دس سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اتنے بھی زیادہ کیا کرنے ہی آرہا آپ نے دس کافی ہوتے ہیں اوکی یہ بی تھرڈ ہائی بتا رہا ہے کس جگہ پر آپ کلر کر رہے ہیں اور اوپر میں جیسے یہاں پر کسی بھی کلر پر جاؤں گا تو یہاں پر دیکھنا آپ کو کوٹنگ شو ہوگی جیسے کہ میں یہاں جا رہا ہوں یہ کوٹنگ شو ہوگی ہے کہ اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کلر کو رکھ سکتے ہیں اوکی میں کرتا ہوں کٹرول زیڈ اس کو میں نے ہائٹ کر دیا سارا ختم کر دیا اور یہاں سے بھی آپ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر آر اوکی اگلا ہمارا ٹول آتا ہے رولر ٹول رولر ٹول کا بھی کام یہ ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ٹول میں بتایا تھا کروم ٹول میں سٹریٹن ٹھیک ہے اس کا بھی وہی کام ہے فوٹو کو اگر کوئی ٹیری ہے تو اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں اگر جیسے کہ میں فول سیدھا رکھوں گا تو فوٹو کو کوئی اثر نہیں پڑے گا ویسے کی ویسے شفٹ کے ساتھ میں نے کیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں اسے کہ میں یہاں پر بھی آجوں گا اس کو آپ ہٹا بھی دیں سٹریٹن لیئر کروں گا کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں سے میں پھر سیدھی لائن کریں چکا کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر آگے جب تک آپ نے سٹریٹن لیئر نہیں کرنا اب تک یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو ٹھیک ہے اب میں جیسی تھوڑی اسے ٹیری کاٹوں گا یہاں سے اتنا سٹریٹن لیئر کروں گا یہ دیکھیں فوٹو ٹیری ہوگی یہ نا اس طرح فوٹو کو جیسے کہ یہ میں نے ٹیری کی ہے تو میں اس کو سیدھا کرتا ہوں سیدھا کرنا ہم نے اس کو تھوڑا سامنے ادھر رہا کریں سٹریٹن لیئر کرتے ہیں ایسے زیادہ ہو گئے اس سے زیادہ ہو چلو ٹھیک ہے اس طرح آپ فوٹو کو اسسسٹہ کر کے ایجسٹ کرنے ٹھیک ہے اس میں میرمینٹ سکیل ٹھیک ہے نا اس سکیل کا بھی بتا دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں میں جیسی اس کو ڈریک کروں گا یہ اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے کونٹنگ شو کر رہا ٹھیک ہے سٹریٹن لیئر اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے میں نے یہ لائن ڈرو کیا یہ زیادہ ہو گئے میں نے لائن بنا دیا تو میں کہتا ہوں یہاں سے کلئر کر دیتا میں نے یہاں سے بنانا کیا اس طرح یہاں سے بنائیں گے یہ کچھ اور بنیں گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اگلا ٹول ہمارا آتا ہے نوٹ ٹول نوٹ ٹول کا اتنا کام تو نہیں ہے بس یہ دیکھ رہا پس اس کے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر مگر یہ شو نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں یہاں سے آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایچ ایس بی میں ڈال دیں موکے کار دیں کلیر آل کرنا تے کلیر آل کرنا ٹھیک ہے جتنے برزی بنا لے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کلر اس کا وائیڈ کار دیں جس چاہیئے اس کے اوپر جائیں کلر وائیڈ کار دیں کلر وائیڈ کار دیں ٹھیک ہے اگلا ٹول پر آتا ہے کونٹنگ ٹول کونٹنگ ٹول کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کس کام آتے ہیں چلو یہ ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں جیسے کہ بہت ساڑھے بوکسز بنا رہا ہوں ایک ہی کلر کے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے موک ٹول پکڑ لیتے ہیں موک ٹول کیا ٹول ایک ہی کلر ایک دو کونٹنگ ٹول جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے کتنے زیادہ ٹول بنائے ہیں ٹھیک ہے بوکسز بنا رہی ہیں سوری پہلے باہر میں نے سب سے پہلے کونسا ٹول پنا رہا تھا میں کہ بوکس بنائے تھا سوری ہمیں پھونٹنگ ٹول وان ٹو تھری فور اس طرح آپ کلر بھی چینج سکتے ہیں اگر آپ چیزوں کو نمبرنگ دے سکتے ہیں اور یہ مارکر کا سائز ہے آپ اس کا اگر 10 رکھیں گے یہ دیکھ مارکر سائز بڑا ہو جائے گا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ہو جائے گا اگر یہ کاؤنٹنگ پر ہی کرنی ہے تو 15 کار دیکھ کاؤنٹنگ پر ہی ہو جائے گی اور آپ اس پر 2 رہنے دیں کاؤنٹنگ کو آپ دہنے دیں اس طرح آپ کسی بھی بوک سے بغیرہ کچھ نمبرنگ دے سکتے ہیں کہ یہ میرا یہ بھلا نمبر ہے اس کا یہ ہے اس پاس یہ ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب دبا کر جائیں ٹھیک ہے ورائچنگ ویڈیو اسلام علیکم